مہترمہ فاطمہ کبر کو تشریف لائے اور خطبہ استقبالیاں پیش کریں مہترمہ فاطمہ کبر کو تشریف لائے اور خطبہ استقبالیاں پیش کریں مصروفیات کو کیونکہ آج اتوار کا دن ہے اور اتنی صبح آپ آئے ہیں تو ہمارے بہت دوزلے کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنا سب کو چھوڑ کے صرف میں اردو کے اور قومی زبان کے لیے آپ آئے گئے تو ہمیں اس کی بہت دوسرہ ہے ہمارے بہت دوسرہ اوزائی کا بات ہے اور اس چیز کے لیے نماز ہے کہ لوگ سنجینہ لوگ پاکستان میں اردو کا رفاظ کس طرح سے چاہتے ہیں کس طرح سے اور یہ بات نہیں ہیں چھٹی کانکلز کر رہے ہیں ہماری پچھلی کانکلز بھی اسی طرح سے کامیاب ہیں یہ لوگ اتوار کے دن کھچا کھچ اس کے لیے چلے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی وہ ایسی زبان ہے جو آپ کو پوری قوم کو ملا سکتی چھوڑ سکتی ہے کہ قوم جائے اس کو اس جب کو زرانہ میں مٹی تو بہت زرخیز ہے ساکی اس کے پر بات یہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو پاکستان کی سانویت جک جہتی کے لیے بہت فکر انگیز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس پر وار کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ اردو میں کئی بات اور پاکستانی کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انگیزی میں بات کی ہوئی بات سمجھ آئے گی اگر ہم اردو میں علم دیں گے تو وہ زیادہ محصر ہوگا یادہ ان کی زبان میں علم دیا وہ محصر ہوگا پھر ایک سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے دورے حروج میں علوموں کو کس زبان میں دیا کیا انہیں نے عربی میں دیا یا انہوں نے کوئی غیر گل کے زبان میں فرانسزس یا تروی زبان میں دیا انہوں نے یقینی طور پر تمام علوم کو عربی میں دیا اور دوسری زبانوں سے تراجب انہوں نے کیئے ہیں پھر آپ دوسریٰ سال یورپ بھی لے لیں برطانیہ یا دوسرے ممالک کے جب انہوں نے حروج حاصل کیا تو کیا انہوں نے عربی زبان میں اپنے علوم کو علی کیا سائنس اور ٹیکنلوجی کی تراخب انہوں نے ردو تھی اپنی عربی میں دی یا انگریزی میں دی نہیں انہوں نے بھی اپنے زبان ہی میں رائچ کیا تمام مضامین کو انہوں نے ترجمہ کی ہے جہاں جہاں سے انہوں کو انہوں نے اپنی زبان میں سکو رائچ کیا ہے پھر ایک سوال ہو لی کہ جو پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو مسلسل انگریزی رکھون گاتے کا تاثر ساتھ سے ہم سن رہے ہیں کہ شاید انگریزی نوکن دنیا میں سانس ہی لے سکے گے ان سے سوال یہ ہے کیا انگریزی شروع سے اتنی ترقی آفتا زبان تھی ایسا ہرگز نہیں ہے انگریزی ہے گونگی بہلی زبان بھی اس کے ترقی کیسے ملی ہے صرف نصاد کے ذریعے سے انہوں نے غیر ملکی ابلاغ کو غیر ملکی علوم کو اپنی زبانوں میں رائچ کیا اور نصاد کے ذریعے سے اس کو رائچ کیا ہے جبکہ پاکستان میں اس حصول کی بلکل خراب پرزی کی جا رہی ہے ہمارے ہاں ہم یہ سمجھنے کہ انگریزی کا تسلط نازعہ اس تسلط پاکستان کا ام اور امراض ہے اگر پاکستان سے آپ نے بھوٹی مارکیا رڈٹا جہانت ناکوان کا قاتبہ کرنا ہے تو یہاں پر اردو پر ناپس کرنا پڑے گا آپ کے علمے میں بات آنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 27 ایڈوکیشن سسٹم کام کر رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ پاکستانی قوم سکر 27 قومیں میں تقسیم ہو رہی ہیں اور یہ تماشا یہ مذہب دنیا کے اکسی ملک میں نہیں ہیں کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ پوری قوم کو یہ چہتی میں قومی دھارے میں لے کے آتی ہے اور ہماری تعلیم ہمیں تقسیم در تقسیم کر رہی ہے ایک وقت تھا زیادہ ایک نے گزار چالیس سال پیچھے جائے گا ہے تو ہمارے محلے میں امیر غریب سب کی سب ایک محلے میں رہا کرتے ہیں آج ہمارا یہ سسٹم ہو چکا ہے کہ ہمارے تعلیم درسگائیں ہماری تفریقائیں ہمارے ہسپتال ہماری ہچے اور ہمارے کپستان تک گریڈیگ ہو چکی ہے آپ اس پر غور کیجئے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ایک قوم کو جہتی لانے کا ذریعہ صرف آپ کی یہ ایڈوکیشن ہے جو آپ کو لانا پڑے گا ہے اور آپ کے علم میں ایک چیز اور واقعات بڑھتا ہے ابھی وزیر تعلیم یہاں پاکستان میں انہوں نے پاکستان کے تمام انگریزی ٹاپ کے میڈے مداروں کا یہاں پہ دورہ کیا جب انہوں نے دورہ کر لیا اور ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہاں پر ذریعہ تعلیم انگریزی ہے آپ بھی کین کریں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا انکشام تھا ان سے کہا گیا کہ آپ سے تاثرات تو لکھے اس کے پارے میں کہ آپ کا کیا ہے جو وہ تاثرات دیکھے گئے ہیں وہ بلکل وہ کترت کے انگو تابق ہیں لیکن ہم لوگوں کے لیے بھی کلمیا پکیا ہے میرے کہا کہ اگر میں یہ اگر میں اپنے بچوں کو تعلیم کسی غیرمی کی زبان میں دیتا تو دو جگہوں سے ایک جگہ انگریزی مقدر ہوتی یا یا تو مجھے کھانسی کرا چڑھا گیا جاتا یا تو مجھے پارے کھانے پھیک دیا رہا آپ کے اندازہ گا ہے کہ ہم پہ کس طرح سے یہ ستا سٹھ سال سے ہم پہ ایک تماشا کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی پاکستان کے تینوں آئین اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کی قومی زبان اردھو ہوگی تحرین کے پاکستان نے کہا گیا تمام قائدہ تمام مسلم بنانوں نے کہا کہ ہمارے رہنوانوں نے کہا کہ آپ قومی زبان اردھو ہوگی یہ کوئی ایشو نہیں تھا اور ہم صرف مجھے پاکستانوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اب آپ مسلم دیکھ کے ہیں تو پلیز آپ اس کو اس کو نائچ کریں پھر ایک سوال لوگ آپ لوگ کے طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ صحافت کے لوگیں پڑھے مہتبا نام ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمام الیکٹرونک میڈیا پرینک میڈیا سب کچھ انگلیزی میں شاید انگلیزی پروگرام چڑھ رہے ہیں دو چینل انگلیزی کے چلے وہ بھی بند ہوگئے ان کو تعلیم انگلیزی میں کیوں دی جاری ہے کیوں ہماری دس گائج ہیں ان کو اس صحافت کی تعلیم جنرلزم کے انگلیزی میں پڑھا رہی ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ کچھ عرصہ کہلیں جبکہ پرائیویٹ چینلز نہیں آئے کے صرف پی ٹی وی سے انگلیزی کے خبرہ سابقے لگتی تھی وہ ابھی پرائیویٹ چینلز وہ انگلیزی کے خبر دینوں کی تیانی کوئی نیوز پرائیویٹ چینل نہیں پیش آرہا انگلیزی کی یعنی یہ پذیرائی کا پاکستان میں یہ آلم ہے تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر یہ مسلح کیوں کی رہی ہے کیوں ہم لوگ اس کو ہم اس کو اپنا ذریعہ تعلیم کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو بس یہی ہم آپ سے ہمارے یہی درخواست ہے کہ آپ جس طرح سے کہ تحریک پاکستان میں اردو صاحب نے بہت قردار ادا کیا مولانا محمد علی جوہر ہیں چنان حسن 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 تیار مولانا زخری خان حمید عظام مرگو میرمی قردر ہیں ہمارے ان سب لوگوں نے تحریک پاکستان میں بہت قردار ادا کیا انہوں نے انگلیزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمیں تمام سماروں پر کٹھا کیا اور آج میں پھر آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے کوئی زمان تحریک کا ساتھ دیں ہمارے پرچن کو تھامیں اور اسی طرح سے قائد کریں ہمیں اور مرانوں کو کہ جلد جلد سپرکورڈ نے فیصلہ کیا ہے جسٹیز واسفاجہ نے ان پر بھی قرد تحسین پیش کیا جائے کیونکہ وہ بھی اس سے پہلے پہلے جسٹیز آئیں بھی دوسری کی آئیں سیشن کیا کسی نے اس کو سچنوائی نہیں دی اور جسٹیز واسفاجہ حالانکہ انہوں نے کچھ کہا کہ میرے زاتی بسہر پکچھتا میں کچھ انگلیزوں کو ترجیح دوں گا لیکن چونکہ یہ آئین کا آئین کا تقاظہ ہے اور قائدہ اصدر کو اس کا تقاظہ ہے تو انہوں نے آئین تاتھ اپنے پریس لگیا ہے تو اس لرے سے میرے آپ سب ترخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں اور میڈیا کے لوگ وزیر آدم سے بھی اور وزیر صاحب سے بھی چکے انہوں نے اس چیز کا سپریم کورٹ میں بہتا کیا ہے کہ یہ آئیں کی 251 کا نفاظ کریں گے تو انہوں نے اپنے مارکس پر عمل کیا گیا اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں